اسلام علیکم ناظرین ایڈیٹوریلزم کے سپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمان آیا آج کی ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئے صاحبیہ تذیعہ کیا نئی مصطفی صاحب آج یہ سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اتا تارل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے سپریم کور پر تنگیت کرتے ہوئے کہا کہ لات لوگ کے لیے قانون کو نظر انداز کرنے کا انہوں نے الزام لگا دیا سر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے اس میں کتنی صداقت ہے اور آخر یہ پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پڑی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی روش چل پڑی ہے کہ عدالت میں کیس زیر سماعت ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ تعریفوں میں آسمان زمین کے خلابے مرادیتا ہے اور جس کے خلاف جائے وہ تنقید اور تنخیض پر اتراتا ہے یہ تنقیض اس طرح کی ہے کہ یہ عالموس ترجمان ہے نا مسلمی دین کے وفاقی حکومت میں شامل بھی رہے ہیں صبح حکومت میں بھی رہے ہیں قانون سمجھتے بھی ہیں قانون دان ہیں بڑے اب یہ کہا تو یہ جا سکتا ہے کہ عام شہری عام شخص ہو عام سیاستدان ہو تو اس پہ تو فوری توہین عدالت لگ جائے گی لیکن عطا تعالی صاحب کا بیان جو ہے اگر وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے انہیں بہتا نوٹی سرگ ہونا چاہیے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ روایت اور اس روش جو ہے نا اس کو کنڈم کرنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آئے کوئی وہ دوسرے پر کہے جی وہ لادلہ تھا جی اس کو پریولیج مل گیا اس کے لئے اگر نواز شیف صاحب پاکستان تشریف لائے بطن واپس دبائے ہیں چار سال کے جلا بطنی گزارنے کے بعد تو پھر ان کو جو فیسلیٹیز دی گئیں تو اس وقت وہ لادلے تھے کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر آج عمران خان کو فیور دے رہی ہے سپریم پوری یا آپ کو دیگر عدالتیں جو بھی نام لے آپ کسی بھی چھوٹی عدالت سے رہے بڑی عدالت عظمہ تک اگر فیور دے رہے ہیں یا قانون اور دستاویزات جو اویلیبل ڈاکومنٹس ہیں ان کی بنیاد پر فیصلے کر رہی ہیں عدالتیں تو وہ لادلے کے حق میں جا رہی ہیں اور اگر نوازشف کے حق میں جا رہی ہو کوئی بات ان کے فیصلے کی کوئی پہلو جا رہا تو پھر وہ نوازشف لادلہ یہ رواج اور رویش جو ہے ختم ہو نہیں چاہیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم حقائق کی بنیاد پر بات کریں اگر حق ساتھ ثبوت دے نا وہ یہ چار معاملات ایسے ہیں جس میں عدالت نے آؤٹرزوے سپورٹ کیا ہے قانون یہ کہتا ہے عدالت کا فیصلہ یہ کہتا ہے قانون دان سے یہ توقع ہوتی ہے عام شہری بات کرے تو اور انداز سے ہوتا نا جب میں کہوں گا آپ کہیں گے تو اور انداز سے ہم تجزیادی بات کریں گے لیکن جو شخص قانون دان ہے وہ قانونی دستاویز کی روشنی میں اگر یہ فیصلہ کرے اور یہ دیکھے اس کو باقیادت تحقیق کرے کہ جی کیا فیصلہ غلط ہے اس کو بتائے کہ یہ آئین کی فلان شخص سے ملتا ہے میں تو اس کو ایویڈنس کے ساتھ اپنی بات کو پروو کرنا چاہیے تب ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ درست نہیں ہے اور محض روایتہ نے ایسا کہا گیا تو پھر ان کو نوٹس سر ہونا چاہیے تو ہم اکبال دے ہے تو ہم تھوڑا سا اپنے پروگرام کو لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کے لئے تھوڑا سا بتا دیں کہ کس طریقے سے انہیں یہ ڈے منانا چاہیے اور اپنی تاریخ کے ساتھ تھوڑا سا جڑنا چاہیے نو نومبر جو ہے وہ حکیم الومت ہیں مفقر ہیں بہت بڑے دانشور ہیں شاعر ہیں نقاط تھے وہ خالق تھے اس نظریے کے جو پاکستان کی بنیاد بنا وہ بڑا خوش آئند ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو شخصیات کے نام پہ بعض اوقات تقسیم کر دیتے ہیں اور بعض اوقات کمرہ کر دیتے ہیں اب کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو نساب ہے تعلیمی نساب پٹیکرلی جو میٹرک تک ہے اس میں سے یہ جو ہمارے اقابرین ہیں ان کی تاریخ اور ان سے متعلق افواب آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں بعض تعلیمی ادارے تو ایسے ہیں جنہوں نے باقیدہ ختم کر دیئے اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے مسخ کر دیئے تاریخ اور بعض ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے جو ہمارے قیام پاکستان کے یا اقوام عالم کے یا مسلمان قوم کے جو مخالبت فین تھے ان کی باتیں شامل کر دی ہیں اور اس طرح کی چیزیں نکال دی ہیں سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے جو فرمودات اقبال ہے نا ان کو عام کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ اقبال کا شاہین کون ہے اقبال کس نوجوان سے مخادب ہے جس سے وہ قوم کہتے ہیں وہ قوم کون سی ہے جس امت کے وہ حکیم ہے اس کی نفس کیا کہہ رہی ہے ہم یہ چیزیں پہلی بات نساب میں ڈالیں تعلیمی نساب دوسرا یہ ہے کہ نساب کی جو کمیٹی ہیں ان میں سے ان لوگوں کو نکالا جائے جو حکیم الامت کے مخالفین تھے ہم نے کمیٹیوں میں وہ لوگ شامل کر دی ہیں جو اقبال پر تنقید کرتے ہیں جو اقبال کو مفقر پاکستان نہیں مانتے جو اقبال کے اصل اقبالیت جو ہے جو مقبول عام چیزیں ہیں ان سے انکاری ہیں اب اس کے مقابلے میں سننے کیا ہے مجھا آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پاکستان بھر میں بڑے وسوخ سے اعتماد سے کہہ رہا ہوں جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق اب تک کی اس کے بعد کچھ ہو جائے میں پتہ نہیں اس وقت تک جب تک ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت تک قومی سطح کی کوئی تقریب بیادے اقبال منقب نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایک اہم پوائنٹ ہم نے چھٹی دے دی نو نومبر کی قومی سطح پہ پبلک اولیڈ اچھا کیا آپ کو پتہ ہے چار پانچ چھ سال نہیں ہوئی جی اور یہ کیوں نہیں ہوئی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کراچی میں ایک تنظیم نے یہ تھرٹ کیا ٹھیک ہے کہ اگر آپ سندھ کے اقابرین کے سندھ سے تعلق اکنے والے قائدین جو ہیں قائدین ملت ان کی چھٹی لائک لائقت علی خان سولہ اکتوبر ہے اگر وہ چھٹی نہیں دیں گے تو ہم پنجاب کے اقبال شالکوٹی کہتے ہیں وہ اقبال شالکوٹی کی چھٹی ہم نہیں دیں گے آپ کی بات اس میں وہ جو شروع پہ آپ نے کہا تھا کہ تقسیم کر دیا جاتا ہے تقسیم ایک اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے جن کا وہ رہنمار لیڈر نہیں ہے اقبال ایران میں ہمارا ہمزایا ملک ہے ایران میں فردوسی کے ساتھ اسی لیول کی تقریبات منقض ہوتی ہیں جب فردوسی کی وہ آپ کرتے ہیں وہ تھے فردوسی شاعر تھے اقبال کے اقبال سے جو ہے بہت زیادہ وہ متاثر تھے بہت متاثر تھے تو وہ اقبال اور فردوسی کی تقریب مناتے ہیں آج ایران کے دارالحکومت تہران میں تاشکند میں دہاں بھی دوسرے ملکوں میں بھی ایران اور پاکستان کے علاوہ کہہ رہا ہوں دوسرے ملکوں میں علامہ اقبال کا دن منایا گیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے چھٹی کر کے خاموشی اختیار کر لی اور اقبال کو ٹریبیوٹ پیشنی کیا مہد مزار قائد پر جو گارڈ کی تبدیلی ہوئی ہے اس پہ ہم نے تقیہ کر لیا اور وہ جو آہ زفر اقبال کا شعر ہے کہ بپا ہم سال میں ایک صرف ایک بپا ہم سال میں ایک مجلی سے اقبال کرتے ہیں ایک صرف کونے سال میں بپا ہم سال میں ایک مجلی سے اقبال کرتے ہیں اس کے بعد جو کرتے ہیں قوال کرتے ہیں وہ صرف باقی قبالیوں کے حد تک رہ گئے ہیں تو یہ قبالی کو ختم کر کے نوجوان نسل کو اقبال کے پیام اور پیغام سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے سر بہت اچھا آپ نے پیغام دے دیا ہے کہ ہمیں اپنے قومی ہیروز کو بھولنا نہیں چاہیے ابھی شاہینوں کی بھی بات ہو رہی ہے ہمارے شاہینوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت بے روزگاری کا ہے ہم اس پہ بھی تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کیا اس میں بچوں کی اپنی بھی گلتیاں ہیں کہ وہ سکیل نہیں سیکھتے یا پھر حکومتی پالیسیوں کی ناکامی ہے کہ یہاں پر کاروباری افراد نہیں پیدا ہوتے جس کے وجہ سے نوکریہ نہیں پیدا ہوتی اور اس کے حل کیا ہیں یہ سارا آپ تھوڑا سا ہمیں ایک بہت بڑا عذاب اور لانت ہے کام نہیں ہے اس سے برابری ہوگا اس سے زیادہ ہوگا بلکہ اور جہاں بے روزگاری بڑھتی ہے نا وہاں جرائم بڑھتے ہیں جی مایوسی بڑھتی ہے خودکشیاں بڑھتی ہیں جی ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے جب بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے اب جو بے روزگاری ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایمپلائیمنٹ پالیسی نہیں ہے پاکستان اپریچوٹیڈ ایجوکیشن نہیں ہے سکلڈ پرسنیلٹیز کو جنم دینے کے رواج نہیں ہے ہمارے ہاں ٹریڈ سٹیفکیشن پلمبر ٹیکنیشنز الیکٹریشن میسن ڈرائیور کیمرامین ریپورٹرز ان کو پڑھانے کے مخصوص انسٹیٹوشن نہیں ہے ایک ادارہ آپ نے بنایا ٹیوٹا ایک آپ نے بنایا نیف ٹیک صبح صبح میں ٹیوٹا اور فیڈل میں نیف ٹیک ان اداروں نے سکلڈ ایجوکیشن شروع کی ٹیکنیکل ایجوکیشن سے کہتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن شروع کی لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے ادار جو ہے نینے کورسی شروع ہوئے بہت ڈبلومی شروع کی شورٹ کورسی بھی تھے اس طرف متوجہ ہونے کے بجائے باہر جانے پر زور دیتے رہے وجہ کیا تھی ہمارے ہاں ٹیکشن صحیح نہیں تھی ہمارا جو سرمایہ سارا وہ باہر جا رہا ہے آپ لاہور کے تین پاسپورٹ آفیس ہیں ان پہ صبح چھے بجے قطار شروع ہوتی ہے اور شام چار بجے تک کنزیکٹیو لائن لگی رہتی وجہ اس کی کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پر لگ جائیں اگر تو اڑ کے باہر چل جائیں یہ تاثر ختم کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ حکومت کوئی لیبر پولیسی دے ایجوکیشن پولیسی دے ایمپلائیمنٹ پولیسی دے یہ پانچ پانچ دست سال کی لانگ ٹم پولیسیز ہوں جن کی بنیاد پر مجھے یقین ہو کہ نئی مصطفیٰ کو میٹرک کے بعد انٹر کے بعد بی کے بعد یہی ایجوکیشن کر لے تو اتنی اتنی جوپ مل سکتی ہیں نمبر ون نمبر دو جوپ کے ساتھ سیکیورٹی مل جائے گی جوپ نمبر تین سیلتیز مشاعرہ اچھا ہوگا نمبر چار سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں جس محول میں کام کروں گا وہ محول ایسا ہوگا جو میرے مزاج سے ہمہاں ہوگا سیف انوائرمنٹ کریئٹ کرنا چاہیے وہ اس طرح کی کوئی پولیسی نہیں بنی جس کی ویسے آج تک جو ہے نا بیروزگاری میں زافہ ہو رہا اور بیروزگاری دوز بز بڑھنے کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ میریٹ جو ہے نا اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی بیٹے کو موکری مل جائے بیسما کے بچے کو بہن کو بہر بائی کو لوک لینا ملے میری میریٹ میریٹ میرے لیے ہونا چاہیے اور بیسما کے لیے نہیں ہونا یہ جو سسٹم ہے نا اس کو ختم کریں جب یہ ختم ہوگا بیروزگاری کم ہوگی تو لوگ باہر جانے کے بجائے اپنے ملک میں رہنے پترجی دیں گے نمبر دو اپنے اداروں پر اعتماد کریں گے ہمارے اداروں پر اعتماد ختم ہوگا ہے نیفٹیک اور ٹیفٹا بار بار اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سکولشپ سے کوئی نہیں آتا باہر کا ایک سکولشپ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ وہ کم بتا رہے ہیں بہت زیادہ جاتے ہیں تو بیٹے یہ جو مسئلہ ہے نا ریروزگاری ختم کرنی ہے تو حالات بہتر کرنے آپ کو سب بہت شکریہ سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی بہت ساری ڈیمنشنز کو بھی کلیر کیا ہے کہ سیف انوارمنٹ نیپوچیزم اور باقی سارے اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ایسیوز جھوڑے ہوئے ہیں کریمنل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے جب انیمپلائیمنٹ ہوتی ہے تو حکومت کو اس کے حوالے سے ایک پالیسی نہیں بہت ساری ڈیمنشنز کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنانی شاہیے آپ سب بھی کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اتنے بڑے مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں اس کے کیا سلیوشن ہو سکتے ہیں اور آپ سب سے مناقات ہوگی ہماری اگلے پروگرام میں تب تک ہمیں دیجئے زیادت اللہ نگبان